ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آج کی کہانی ہے ایک بڑھے کمزور ہڈیوں والے شخص کی جسے مارنے کے لیے ایک کمانڈر نے ہر حد پار کر دی لیکن آخر کون ہے یہ بڑھا شخص کیا ہے اس کا سچ کہاں ہے اس کی فیملی کیوں پوری کی پوری آرمی ہے اس کے پیچھے آخر کیسے بچے گی اس کی جان دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں لیکن اس بہادر شخص کی کہانی میں کھو جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ایک گمنام آواز سنائی جاتی ہے جو 1944 کے ویلڈ وار 2 کو ڈسکرائب کر رہی تھی اب سین گھومتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہانی کا مین کردار کورپی کورپی اصل میں زمین میں گڑھا ہوا سونا ڈھونڈنے کا کام کرتا ہے فلحال کورپی یہاں اپنے گھر پریوار سے دور ایک مسافر تھا اس کے ساتھ ایک کتا اور گھوڑا تھا جنہیں وہ اپنی فیملی مانتا تھا اور ان سے بہت پیار بھی کرتا تھا ایک دن کورپی پانی کی چمبل میں سونا ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا لگتا ہے کورپی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے اگر یہاں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے مطلب ادھر دھیر سارا سونا بھی ضرور ہوگا کورپی کو یہ خیال خوش کر جاتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے سونا ڈھونڈنے میں کافی دن بعد آخر کار کورپی کی محنت رنگ لاتی ہے اور اسے دھیر سارا سونا مل جاتا ہے کورپی سونا دیکھ چاہتا تھا اس لیے سونے کو بیک میں بھرتا ہے اور اپنے ساتھی یعنی گھوڑے اور کتے کے ساتھ شہر کے لیے نکل پڑتا ہے جہاں جا کر وہ سونے کے بدلے دھیر سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا کورپی جا ہی رہا تھا کہ تب ہی رستے میں اسے نازی سینکو کی ایک ٹیم نظر آتی ہے جن کے قبضے میں تھی دو رشین لڑکیاں ٹیم کا کمانڈر کورپی کو کھورتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا کورپی کے جاتے ہی کمانڈر اپنے چیلے یعنی ساتھی سے کہتا ہے ہماری ایک ٹیم پیچھے بارود بچھا رہی ہے مطلب یہ بڑھا بھی مرنے والا ہے آگے بڑھتے ہوئے کورپی کو کھمبوں پر لٹکتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں اصل میں رشیہ اور جرمنی کے بیچ دشمنی اب اتنی بڑھ گئی تھی سولجرز عام آدمیوں کو بھی مار رہے تھے کورپی یہ دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے لیکن وہ آگے بڑھتا رہتا ہے کچھ قدم چلنے کے بعد اسی آرمی کا ایک سولجر کورپی کو روکتا ہے اور اس کی تلاشی لینے لگتا ہے یہاں سولجرز کو پتا چلتا ہے کہ کورپی گولڈ کی سمگلنگ کرتا ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے وہ کورپی سے کہتا ہے کہ خود کو اور سونے کو ہمارے حوالے کر دو اتنا ہی نہیں یہ سولجرز کورپی کا مزاق بھی بنانے لگتے ہیں جسے کورپی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا چاکو سیدھا ایک سولجرز کی کھوپڑی میں غصہ دیتا ہے یہ دیکھ کر باقی سولجرز کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں اس کے بعد کورپی کسی کی ٹانگ توڑتا ہے تو کسی کی گردن اور چند منٹوں میں سب ہی سولجرز کو ٹپکا ڈالتا ہے یعنی کورپی صرف دیکھنے میں ہی بڑھا تھا باقی بہادری اور طاقت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا خیر اب کیونکہ یہاں بہت ساری گولیاں چلی تھی تو کمانڈر اپنا ٹینک گھوماتا ہے اور جب یہاں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ ہمیں بڑھے کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا ساتھ ہی کمانڈر کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کورپی سمگلر ہے اصل میں کمانڈر کو ایک سولجر کی ڈیڈ باڈی کے پاس سونے کا ٹگڑا ملا تھا اس لیے اس کے مند میں سونے کا لالے چاہتا ہے اس پر فائر کیا جائے کورپی بھی بڑا بہادر تھا گولیوں کے بھیج میں بھاگا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک سے گولیاں پرسنا بند ہو جاتی ہیں اصل میں کیپٹن کورپی کو دیکھ رہا تھا جو اب اس علاقے میں گھس چکا تھا جہاں اس کے سولجرز نے بارود بچھائے تھے تب ہی کورپی کے گھوڑے کا پیر ایک بام پر پڑتا ہے اور ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں کورپی کے گھوڑے کی موت ہو جاتی ہے پر کورپی ابھی بھی سندہ تھا وہ اپنے گھوڑے سے لپٹ کر خوب روتا ہے لیکن سمجھداری دکھاتے ہوئے جلد ہی اپنا سونا بیگ میں بھرتا ہے اور نکلنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی کمانڈر اپنے چمچوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کورپی اپنی توفانی کھوپڑی دوڑاتا ہے اور ایک سونے کو سٹن بارود کے دھر پر مار دیتا ہے جس سے چاروں طرف دھوان ہی دھوان ہو جاتا ہے اور کورپی کہیں چھپ جاتا ہے ادھر کمانڈر اپنے سولڈرز کو آگے بھیجتا ہے جو بارود کی وجہ سے مارے جاتے ہیں اس لیے کمانڈر ان دو رشین لڑکیوں کو ٹینک کے آگے آگے چلنے کے لیے کہتا ہے تاکہ انہیں کچھ نہ ہو اور وہ لڑکیاں ماری جائیں تب ہی ہم کمانڈر کے ساتھی کو دیکھتے ہیں اور کمانڈر سے کہتا ہے کہ جسے تم مارنا چاہتے ہو وہ کوئی عام انسان نہیں کمانڈو ہے کمانڈو ایسا کمانڈو جو اکیلا ہی ایک جنگ جیتنے کی حمد رکھتا ہے اب کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ بڑا شخص یعنی کورپی ہے کون اصل میں کورپی ایک بہت بہادر کمانڈو تھا لیکن جنگ میں رشین آرمی نے اس کی پوری فیملی کو ختم کر دیا اس کا بدلہ لینے کے لیے کورپی نے اکیلے ہی تین سو سینکوں کو مات ڈالا اس لیے آرمی اسے ڈھونڈنے لگی ایسا نہیں تھا کہ کورپی آرمی کے ہاتھ لگ نہیں سکا اسے کچھ ٹائم بعد ہی ڈھونڈ دیا گیا تھا لیکن اسے مارنے کی ہر کوشش ناکام رہی اس لیے جب وہ نہیں مارا تو اسے جنگلوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور اس کی بہادری طاقت کو دیکھتے ہوئے اسے نام دیا گیا کورپی کورپی کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو بہت بہادر ہو اور جسے کبھی مارا نہ جا سکے کہانی بتانے کے بعد کیپٹن کا ساتھی کہتا ہے کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے ورنہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا باقی سولجرز کے ساتھ ہوا ہے لیکن کمانڈر کی آنکھوں پر تو سونے کی چمک تھی وہ آگے بڑھتے رہنے کا حکم دیتا ہے ادھر ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو کافی دور آنے کے بعد ایک گاڑی کے نیچے لیٹ جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کورپی کے پیر میں ایک گولی لگی ہوئی تھی جسے وہ خود ہی چاکو سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد ہی کمانڈر اپنی سینہ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کورپی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے کورپی بینا وقت گوائے سولجرز کی ٹینک کے نیچے چھپ جاتا ہے ساتھی پٹرول ٹینک لیگ کر کے پٹرول سے نہا بھی لیتا ہے اصل میں کورپی نے دیکھ لیا تھا کہ کتے اسے سنگتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے اس نے یہ چالاکی کی مطلب کورپی کا مائنڈ کافی شارپ تھا لیکن تب ہی ایک سولجرز دیکھتا ہے کہ ٹینک کا پٹرول لیک ہو رہا ہے مطلب کچھ گھڑ بڑ ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کورپی ٹینک کے نیچے ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ کورپی کو پکڑے کورپی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کمانڈر اس پر فائرنگ کرواتا ہے اور تو اور کتوں کو بھی اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے لیکن یہاں کورپی کچھ ایسا کرتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں اصل میں کورپی خود کو آگ لگا لیتا ہے اور آگ کے گولے کی طرح بھاگنے لگتا ہے لیکنی آگے ایک دالاب تھی تو کورپی اس میں کوٹ جاتا ہے کمانڈر یہ دیکھ کر ایک دم چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے پر وہ کیسے بھی کر کے کورپی کو پکڑنا یا مارنا چاہتا تھا اس لئے کمانڈرز اپنے سولجرز پانی میں اتارتا ہے لیکن کچھ دیر بعد ہی پانی پر خون کے بلولے آنے لگتے ہیں یعنی کورپی زمین کا ہی نہیں پانی کا بھی بادشاہ تھا کورپی نے پانی میں موجود سبھی سینکوں کو برہی طرح مار ڈالا تھا اور اب وہ یہاں سے بھاگ چکا تھا یہاں کمانڈر کو کورپی کا کتہ نظر آتا ہے اور وہ ایک نیا پلان بناتا ہے دوسری طرف ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو ایک پرانے پٹرول پمپ کے اندر جا کر آرام کر رہا تھا پر تب ہی کورپی کو اپنے کتے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کورپی جب کتے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے شریر سے بام باندھا ہوا ہے وہ بام کو پھینکنے والا ہی تھا کہ تب ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور کورپی بری طرح گھائل ہوتا ہے لیکن وہ اب بھی ٹھیک تھا کمانڈر اب بلکل دیر نہ کرتے ہوئے کورپی کو گھسیٹتا ہے اور وہاں لگی ایک لکڑی کے پاس لے کر جاتا ہے اور پھانسی لگا دیتا ہے کورپی تڑپنے لگتا ہے اور کمانڈر اپنے چمچوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کورپی کا کام تمام نا جی دھیان سے دیکھئے کورپی نے اپنا پیرے کیل سے ٹکا لیا ہے تاکہ اس کا وزن تھوڑا کم لگے اور وہ مرنے سے بچ جائے کورپی رات بھر ایسے ہی لٹکا رہتا ہے کچھ دیر بعد صبح ہوتی ہے اور وہاں سے ایک پلین گزرتا ہے جس کی وجہ سے رسی ڈھیلی ہوتی ہے اور کورپی نیچے گرپاتا ہے یعنی وہ بچ چکا تھا اب یہاں دو پائلٹ آتے ہیں جن میں سے ایک کورپی کو مارنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن کورپی اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اسے مار ڈالتا ہے اور دوسرے پائلٹ کو بھی بری طرح پیٹ کر رسی سے باندھ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے دردناک یا کہہ لی جیے روح کمپا دینے والا سین دراصل کورپی بہت گھائل تھا اس کے شریر پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان تھے اس لیے کورپی اپنے زخموں پر مرہم پٹھی کرنے لگتا ہے لیکن کپڑے سے نہیں بلکہ لوہی کی تار سے جی ہاں کورپی لوہی کے وائر سے اپنے زخموں کو سل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر اس پائلٹ کے بھی بلکل آپ کی طرح ہاں ہوش اڑ جاتے ہیں اس کے بعد کورپی اس پائلٹ کے ساتھ پلین میں نکل جاتا ہے کیونکہ اسے شہر پہنچنا تھا اور اسے پلین اڑانا نہیں آتا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کمانڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹوٹے پھوٹے پلین کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پلین کے کمانڈر کے گلے میں وہی رسی ہے جس سے اس نے کورپی کو پھانسی لگائی تھی کمانڈر سمجھ جاتا ہے کورپی کے زندہ ہونے کا خیال آتے ہی کمانڈر کی سانسے تھم گئیں لیکن وہ سولجرز کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اب ہمیں ٹرک کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک سولجر کورپی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس پر ایک لڑکی جس کا نام آئینو کہتی ہے کہ تم اس کا کچھ بھی نہیں کر پاؤگے آئینو کا اتنا کہتے ہی کورپی ان میں سے ایک سولجر کو مار کر باہر کھینچ لیتا ہے اور ٹرک کے اندر گھس جاتا ہے یہاں اینو کورپی کی مدد کرتی ہے اور ٹرک چلانے لگتی ہے ادھر کورپی ایک کے بعد ایک سولجرز کو مارنے لگتا ہے صرف کورپی ہی نہیں ٹرک میں باندھی بنی بیٹھی دوسری لڑکیوں نے بھی اندھا دون فائرنگ سے نو دس سولجرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد فائنلی کورپی کمانڈر کے ٹرک پر چڑ گیا یہاں کمانڈر اپنے ساتھی کو کورپی سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن کورپی اسے لے کر ٹرک سے نیچے کوٹتا ہے اور بہت مارتا ہے اور اسے نہ مرتے ہوئے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تب ہی آئینو باقی لڑکیوں کو آزاد کروا کر کمانڈر کے ساتھی کی طرف آتی ہے جس نے انہیں بہت پریشان کیا تھا اس لیے لڑکیوں نے اس کی جم کر پٹائی گی دوسری طرف ہم کمانڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک پائلٹ کے پاس جاتا ہے اصل میں اب کمانڈر کورپی سے بج کر یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا پائلٹ اور کمانڈر پلین لے کر نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں کورپی آ جاتا ہے وہ پلین کی ونڈو پر فائرنگ کرتا ہے لیکن آخر کار اڑان بھرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب کمانڈر کو لگتا ہے کہ کورپی نیچے ہی رہ گیا لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا بلکہ کورپی تو اپنے ہتیار کی مدد سے پلین کے نیچے ہی لٹکا ہوا تھا وہ کچھ دیر میں ہی پلین کے اندر آتا ہے کمانڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ کورپی اندر آیا ہے اس لیے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور دونوں میں زوردست فائٹنگ ہوتی ہے یہاں کمانڈر کورپی پر بھاری پڑ رہا تھا اس نے کورپی کو ہک سے بری طرح گھائل کر دیا تھا کورپی زمین پر گر جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کمانڈر اس کا کام تمام کرتا کورپی ہک پکڑ کر میزائل سے اٹیچ کر دیتا ہے اور کمانڈر کو میزائل کے ساتھ نیچے فینک دیتا ہے جو زمین پر آ کر پھٹ جاتا ہے اور کمانڈر کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں وہیں پلین میں کورپی دیکھتا ہے کہ پائلٹ مر چکا ہے اب کیونکہ کورپی کو پلین اڑانا نہیں آتا تھا اس لیے وہ خود کو رسی سے بانتا ہے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی پلین زمین پر آتا ہے اور اس کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں مطلب شاید کورپی کا کام ختم لیکن 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 تب ہی ہم کیچڑ میں سے ایک آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کوئی اور نہیں بلکہ کورپی ہی تھا مطلب پلین تباہ ہو گیا لیکن کورپی اب بھی زندہ تھا خیر اس کے بعد کورپی شہر پہنچتا ہے اور نہاد ہو کر بینک پہنچتا ہے بینک میں کورپی سارا سونا رکھتا ہے اور دھیر سارے پیسے کے ساتھ ایک بگ شیر کی بھی مانگ کرتا ہے تاکہ فیوچر میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے تو دوستو کیسی لگی ایک بہادر انسان کی بہادری بھری کہانی کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا